اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج ہم سیٹ کریں گے میئے سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ بہت زبردست سٹلائٹ ہے دوستو اکثر دوست اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور سیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں آج میں نے ایسا میں آپ کو بہترین طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چار فٹ ڈیش پر بھی میئے سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو یہ چھ سات فٹ کی یہ سٹلائٹ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھ سات فٹ کی جو سٹلائٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو چار فٹ ڈیش پر سیٹ کر کے دکھاؤں تاکہ اکثر دوستو کے پاس چار فٹ ڈیش ہی موجود ہوتا ہے تو یہ ہے آپ چیک کر لیں دوستو یہ پانچ فٹ ڈیش ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے چار فٹ ڈیش ہمارا ٹھیک ہے فوکس کا ڈیش ہے اور ایل ایم بی کی پوزیشن بھی یہاں پر کچھ چینج کریں گے میئے سیٹ ایک آنوے ڈگری ایسٹ جیسے بھی آپ سیٹ کریں تو اس کی ایل ایم بی پوزیشن کچھ چینج ہوتی ہے تو آج وہ بھی آج ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ سینٹر اس کا لوگ چیک کر لیں ڈیش کا یہ دیکھیں تو اس ٹیم ہمارے پاس جو سیٹلائٹ سیٹ ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ اگر آپ کے پاس یہ سیٹلائٹ سیٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس میئے سیٹ ایک آنوے کے سیگنل آئیں تو آپ نے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ ایک آنوے ڈگری ایسٹ کے سیگنل لا سکتے ہیں ایک آنوے ڈگری ایسٹ یہ سیٹلائٹ دوستو سی بینڈ کی یہ سیٹلائٹ ہے تو ابھی میں آپ کو یہ چیک بھی کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر سیٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اور ایلم بی کی پوزیشن کو چینج کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس ٹیم یہ دیکھیں یہ ای آر وائی چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے آپ سیگنل چیک کر لیں پچپن چھپن فیصد اس کے سیگنل آ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل چار فیڈ ڈش پر تو ابھی یہاں پر ہم سیٹ کریں گے ایک آنوے ڈگری ایسٹ اور ایک آنوے ڈگری ایسٹ دوستو یہاں پر میرے پاس سیٹ ہے بہت ساری سیٹلائٹیں میں نے ایڈ یہاں پر کی ہوئی ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ پر ہی ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پر میں آپ کو ایسا بہترین چینل بتاؤں گا تاکہ آپ دوست آسانی کے ساتھ جو ہے یہ سیٹلائٹ سیٹ کریں تو بلکل فری والا چینل ہوگا دوستو جیسے ہی سیگنل آئیں گے تو وہ فوراں چل جائے گا اچھا میں آپ کو اس کے چینل کچھ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ میرے سیٹ ایک آنوے پر کون کون سے چینل موجود ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ بی بی سی والے آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی چینل ہے یہ آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں یہ دیکھیں بی بی سی والے بی بی سی ارت ہو گیا ٹھیک ہے اس میں آپ بی بی سی ارت پر اینی مل کے پروگرام بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کے سب چینل جو ہیں یہ چلتے ہیں تو ابھی یہاں پر میں آپ کو اس کی سٹرونگ ٹی پی بتا دیتا ہوں کہ سٹرونگ ٹی پی آپ نے کون سی رکھنی ہے ٹھیک ہے اینی میکس کے چینل یہ دیکھیں یہ بھی چلتے ہیں ون ایا کے نام سے چینل ہو گیا جی ایم کے چینل ہو گیا یہ بھی میہ سیٹ کے چینل ہے یہ سٹلائٹ آپ سیٹ کریں گے اے ایکسن بھی چلتا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے وہ سٹرونگ ٹی پی والا چینل ہم نے یہاں پر لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹی وی کمبوڈیا کے نام سے یہ اس لیے دوستو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے سب چینل بہت زبردست ہیں اور آپ اسے ضرور سیٹ کریں یہ دیکھیں ٹی وی کے کمبوڈیا اور یہ اس کی سب سے سٹرونگ ٹی پی ہے آپ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ چافر ڈش پر آسانی کے ساتھ یہ ٹی پی ورک کرتی ہے تو ابھی ہم نے کچھ یہاں پر نشانات لگانے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں سب سے فرسٹ والا نشان میں لگاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ پر یہ ہمارے پر ڈش بلکل اوکی ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے ایک اور یہاں پر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا بنے گا یہ ہمارا میہ سیٹ اکانوے کا نشان ہے اور یہ ہمارا ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کا نشان ہے اس کا فاصلہ کتنا بنتا ہے یہ ہمارے پاس انچی ٹیپ یہاں پر موجود ہے انچی ٹیپ سے میں آپ کو پمیش کر کے لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی پمیش ہے اور مکمل بنتا ہے سات انچ ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں سات انچ اس کی پمیش بنتی ہے ڈش کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے یہ نشان لگانا ہے رائٹ سیٹ کی جانب اور رائٹ سیٹ کی جانب ہی ہم موف کریں گے تو ابھی آپ چیک کر لیں دوستو یہ والے کچھ یہاں پر نشانات رہتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم ایستہ ایستہ اس کو موف کریں گے اور ایلم بی کی پوزیشن میں آپ کو یہاں پر ضرور چیک کر آ کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہاں پر ایشیا سیٹ ایک سو پانچ اکی ہے بالکل اور اس کو ہم نے ریش کے پیچھے بیٹھ کر رائٹ سیٹ کی جانب یہاں پر سیٹ کرنا ہے ایلم بی کی پوزیشن چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ایشیا سیٹ کی ایلم بی پوزیشن ہے تھوڑا سا چینج یہ دیکھیں بس تھوڑا سا اور یہ دیکھیں چالیس پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے فرنٹ لک آپ چیک کر لیں کچھ اس طرح سے تو ابھی ہم چیک کریں گے دوستو ایسا ایسا ڈیس کو موپ کریں گے یہ دیکھیں بلکل ایسا ایسا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس نشان پر دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں اور ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کو تھوڑا سا ہم نے اب کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس فوراں ہی اس کے سگنل آ گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا 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 اپ کرنا ہے لش کو یہ دیکھیں اپنے آگے سے بھی اپنے نوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سگنل فوراں آ گئے بتیس تین تیس سویسا سگنل اور اس پر آپ بوکسنگ کے میچ بھی آپ یہاں پر بلکل فری میں انجوئی کر سکتے ہیں ان چاس فیصد اور اکامن فیصد ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا آگے سے ڈیس کو اپ کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہے ابھی دوستو ایک اور پر میچ رہتی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے اب دوستو کے لیے ابھی یہ ہے دوستو کہ یہ نشان آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ ابھی جو پوزیشن ہے ایسیا سیٹ ایک سو پانچ کی ہے ٹھیک ہے یہ موف تو میں نے ڈیش کو کر دیا ایک آنوے کی طرف ایک آنوے کے پر ہم نے سیٹ کر دیا یہ کچھ راڈ کی پوزیشن ہے دوستو یہ رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ سیٹ ایک سو پانچ کا نشان ہے اس کے بعد یہ والا نشان آپ چیک کر لیں تو یہ بنتا ہے ہمارا ایک آنوے کا نشان یہ دیکھیں ایک آنوے کا نشان اور یہ جو پمیش بنتی ہے دوستو یہ تقریبا تقریبا میں آپ کو یہاں پر چیک کر آ دیتا ہوں پمیش کر کے یہ دیکھیں یہ اس کی پمیش بنتی ہے دوستو تقریبا یہ دیکھیں یہ چار انچ بنتی ہے دوستو اس کی پمیش ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر فوکس کر لیں یہ چار انچ یہ دیکھیں ٹھیک ہے مکمل چار انچ آپ کریں گے تو آپ کے پاس فوراں سگنل اس کے آ جائیں گے مکمل چار انچ مکمل چار انچ آپ نے کیا کرنا ہے اس راڈ کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہے جیسے ڈاؤن کریں گے آپ کا ڈش فوراں آپ کی طرف ہو گا ٹھیک ہے اوپر کی طرف ہو جائے گا تو آپ کے پاس فوراں سگنل آ جائیں گے ابھی میں کیا کرتا ہوں دوستو اس راڈ کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں اور میں آپ دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ چیک کر لیں دوستو ٹھیک ہے اسی نشان پر میں نے اس کو سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ والا نشان تھا تو یہ دیکھیں یہ اس کے سگنل ہے اور بہترین طریقے سے میہ سیٹ اکانوے کے سگنل یہاں پر بالکل آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس چینل پر دوستو آج کل کیا ہوئے کہ باکسنگ کے میچز جو ہے جتنے بھی باکسنگ کے میچز ہیں یہ آپ کو چینل بالکل فری دکھائے گا اور سٹرونگ ٹی پی آپ نوٹ کر لیں یہ والی اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے ٹھیک ہے صرف ایک کی چینل دوستو چلے گا ٹھیک ہے یہاں پر میہ سیٹ اکانوے پر چار فیڈیش پر اگر آپ نے سیٹ کرنی ہے اگر آپ پانچ چھے فیڈیش پر سیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اے ایکسن اینیمیکس اور بی بی سی والے چینل بھی چلیں گے تو یہ اس کی چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی اللہ حافظ